السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال بہت دنوں سے آیا ہوا ہے کہ سر جنتی کو بھی جنت میں ایک چیز کا افسوس ہوگا اس حدیث کے بارے میں ذرا بتائیں اور اس کو ذرا اکسپلین بھی کر دیں کیونکہ جنت میں تو غم کوئی نہیں ہے تو اس میں پھر افسوس کا کیا معاملہ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اہل جنت کو کسی چیز کا بھی افسوس نہیں ہوگا سوائے اس گھڑی کے اس لمحے کے اس ٹائم کے جو دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئی یہ حدیث المعجب القبیر میں آتی ہے حدیث 172 وولیوم نمبر 2 پیجز 93 اور 94 پہ دار احیاء تراث العربی بیروت سے یہ پبلش ہوا ہے نسخہ اچھا اب آپ یہاں سے اس بات کا اندازہ لگائیں یہ روایت بتانے یہ بات بتانے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہے کہ وقت کو غنیمت جانو وقت کو ضائع نہ کرو وقت بہت قیمتی شئے ہے جو لوگ وقت کو ضائع کر دیتے ہیں وہ جنت میں یہ افسوس کرتے نظر آئیں گے ایک لمحے کو ہی صحیح انہیں افسوس ہوگا کہ کاش وہ لمحے جو میں نے ضائع کر دیئے وہ اللہ کے ذکر میں گزارے ہوتے تو اور زیادہ انعامات ملتے اور عالی مدارج ملتے یہ ایک لمحے کا افسوس ہوگا لیکن یہ افسوس دائم ہی نہیں ہوگا ہمیشہ رہنے والا نہیں ہوگا یہ افسوس گلٹ نہیں بنے گا سمجھتے ہیں آپ ایک افسوس گلٹ بن جاتا ہے جو اندر ہی اندر کھاتا رہتا ہے یہ وہ نہیں ہوگا ایک لمحے کو آہ بھرنا اور پھر اس کے بعد کنٹنٹ ہو جانا یہ وہ معاملہ ہے اب یہ آہ تو بھر رہا ہے کاش اور اس کے ساتھ پھر رب تعالیٰ جب اس سے سوال کرے گا مانگ اور کیا مانگتا ہے تو پھر اس کا افسوس چلا جائے گا وہ روایت بھی آپ نے سنی ہے نا کہ رب تعالیٰ جب جنتیوں سے مخاطب ہوگا اور فرمائے گا کہ بتاؤ اور کیا مانگتے ہو بچھو مانگو تو جنتی کہیں گے باری تعالیٰ اور کیا مانگے سب کچھ تو تُو نے دے دیا ہم تو اس کے بھی قابل نہیں تھے جو تُو نے عطا کیا ہے تو پھر رب تعالیٰ انہیں ایک ایسی چیز عطا کرے گا جس کے بعد ان کے دل اتمنان کے سب سے عالی مقام پر ہوں گے کہ اب میں تم سے کبھی ناراض نہ ہوں گا تمہیں ہمیشہ کی رضا مل گئی میری جس کے لیے تم محنتیں کرتے تھے سمجھ آگئی بات تو وہ لمحے بھر کا ایک آہ ہوگی پھر اس کے بعد وہ چلی جائے گی اچھا میں آپ سے کچھ ایک دو چار باتیں اور یہاں عرص کرتا چلوں حافظ ابن عساکر کا نام آپ نے سنا ہوگا کئی دفعہ میں نے آپ سے ذکر کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ پانچویں صدی یعنی آپ سے کوئی نو سو سال پہلے ایک بزرگ گزرے تھے ان کا نام سلیم رازی تو وہ اس زمانے میں یہ لکڑی کے قلم ہوتے تھے تو لکڑی کے قلم لکھتے لکھتے گھس جاتے تھے تو آپ کو ان کو دوبارہ شارپ کرنا پڑتا تھا یعنی ان کی جو ٹپ ہوتی ہے نا ان کی جو نوک ہوتی ہے اس کو آپ کو تراشتہ پڑتا تھا تراشتہ یعنی شارپن کرنا پڑتا تھا تو شارپنٹس تو تھے نہیں وہ چھوٹے چھوٹے بلیڈز ہوتے تھے ان سے آپ کو تراشتہ پڑتا تھا تو اب تراشتے وقت آپ علم کا کام تو نہیں کر رہے نا گو کہ تراش علم ہی کے لیے رہے ہیں لیکن حضرت کا کمال تقوی یہ تھا کہ دینی تحریر کے لیے آپ اس قلم کو استعمال کرتے تھے لیکن جیسی تراشت کا کام شروع کرتے اللہ کا ذکر اپنی زبان سے جاری کر دیتے کہ یہ جو وقت میں دین کی خدمت میں میرا نہیں لگ رہا نا جو خط جب میں لکھ رہا ہوں تو دیکھ رہا ہوں لکھ رہا ہوں کچھ کہہ رہا ہوں تو اللہ کی یاد میں ہی ہوں اللہ کے ذکر میں ہی ہوں لیکن اب جو تراش رہا ہوں گو کہ کام اللہ ہی کے لیے ہے کیونکہ یہ ترشے گا تو لکھوں گا لیکن یہ وقت میری زبان تو خالی ہے نا تو وہ وقت بھی اللہ کا ذکر شروع کر دیتے تاکہ یہ وقت صرف تراش میں نہ لگے اس میں بھی اللہ کا ذکر ہو جائے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو وقت کی اہمیت کا اس بات سے اندازہ لگائیے کہ اگر آپ چاہیں تو اس دنیا میں رہتے ہوئے صرف ایک سیکنڈ میں جنت کے اندر ایک درخت لگوا سکتے ہیں اور جنت میں جرخت لگوانے کا طریقہ بھی بہت آسان ہے سنن ابن ماجہ کی ایک روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت میں ایک احسان یہ کیا کتنا بڑا ہے ویسے تو کئی احسانیں سارے احسان حضور ہی کے ہیں ایک احسان یہ بھی ہے کہ چار کلمات میں سے جو بھی یہ کلمہ کہے جنت میں ایک درخت لگ جائے گا وہ کلمے کیا ہیں سبحان اللہ کہتے جاؤ درخت لگاتے جاؤ الحمدللہ کہتے جاؤ درخت لگاتے جاؤ لا الہ الا اللہ کہتے جاؤ درخت لگاتے جاؤ اللہ اکبر کہتے جاؤ درخت لگاتے جاؤ ان چاروں کلموں میں سے جو بھی کلمہ کہیں جنت میں ایک درخت لگ جائے گا یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث 3807 ہے تو اب آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں اچھا جنت میں درخت لگانا تو بہت آسان ہے کتنا آسان ہے نا بس ایک سیکنڈ میں ایک درخت ایک سیکنڈ میں ایک درخت بیچے انفال تو وقت ضائع کرتے رہتے ہیں تو وقت ضائع کرنے کے بجائے سبحان اللہ سبحان اللہ کا ورد کریں الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کا ورد کریں چاہے کھڑے ہوں بیٹھے ہوں لیٹے ہوں کوئی کام کر رہے ہوں یہاں تک کہ وہ عورتیں جو حیض میں ہوتی ہیں نفاس میں ہوتی ہیں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی قرآن نہیں پڑھ سکتی لیکن ذکر کر سکتی ہیں ذکر سے اپنی زبانوں کو تر رکھ سکتی ہیں اچھا درود پڑھیں کسرت سے درود پڑھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے سنان النسائی کی روایت ہے حدیث 1294 کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اللہ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے دس گناہ مٹاتا ہے اور اسے اس کے دس درجات کو بلند کرتا ہے تو ایک دفعہ درود پڑھو اللہم صلی علی محمد وآلہ آل محمد اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی درود پڑھ لو میں نے اس پر بھی ایک درس دیا لوگ پوچھتے ہیں کون سا درود پڑھے اس پر ایک درس موجود ہے تو پھر کیا معاملہ ہے دس نیکیاں بھی مل رہی ہیں دس گناہ بھی مٹ رہے ہیں جنت میں دس درجات بھی بلند ہو رہے ہیں جنت میں جو تمہارا درجہ اس میں نیمتیں ایڈ ہو رہی ہیں اللہ اکبر تو خضول باتیں کرنے کے بجائے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اچھا ایک اور میں آپ کو روایت بتاتا ہوں آپ کو شاید آپ نے نہ سنی ہو جامع و صغیر امام سیوتی اس کو روایت کرتے ہیں حدیث 5897 یہ پیج 365 پر آتی ہے کہ امور آخرت کے بارے میں یعنی آخرت کے معاملات کے بارے میں موت کے بارے میں موت کے بارے میں اللہ کے سامنے میں نے حاضر ہونا ہے ان معاملات کی غور و فکر میں ایک گھڑی بھر ایک سیکنڈ ایک لمحہ اس اتنا بھی غور و فکر کرو نہ تو یہ ساٹھ سکسٹی ائرز کی ساٹھ سال کی عبادت سے بہتر ہیں کیونکہ انسان پھر تقوی کے راستے پہ آتا ہے اس لیے کیا کہا میرے پیارے ربی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے کہ پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو جوانی کو بڑھاپے سے پہلے سہت کو بیماری سے پہلے اور ویلت کو مالداری کو غربت سے تنگ دستی سے پہلے اور فرصت کو فرصت کے لمحات کو فارغ بیٹھے ہوتے ہو بیزی یعنی مشغولیت سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے ایک شیر ہم نے پڑھاتا بچپن میں وہ یاد آتا ہے کہ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی قدرت نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی یہ جو گھڑی ہوتی نا وال کلاک جب یہ چلتی ہے تو اس کے جو سیکنڈ ہینڈ موو ہوتا ہے نا اس ایوری موومنٹ آف دہ ہینڈ تیلز یو کہ یو آسٹ ون سیکنڈ آف یور لائف کیسے گزارا پچھلا لمحہ اسی طرح میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے صحیح بخاری میں حضور نے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ دھوکے میں ہیں بخاری شریف میں حدیث 6412 وہ کیا ہے ایک صحت اور دوسری فراغت یعنی صحت میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم سارا وقت صحت مند ہی رہیں گے اور فارغ ہیں تو سمجھتے ہیں سارا وقت فارغ ہی رہیں گے تو ایک ایک سانس کی قدر کرو اسے ضائع نہ کرو اب اسی طرح میں آپ کو برزق سے متعلق بھی یہی باتیں بتاتا ہوں وہ چلے گئے جو چلے گئے ان کو ہم واپس لانے ہی سکتے وہ واپس آنے ہی سکتے ون وے ہی ٹکٹ ہے تو جب اس کے اندر وقت لگانے کے بجائے اس چیز میں وقت لگاؤ کہ ان کے لیے دعا کرو اپنے لیے دعا کرو یہ انہیں بھی فائدہ دے گا تمہیں بھی فائدہ دے گا بجائے اس کے بیٹھے روتے رہو یا جی وہ غریب سی باتیں پوست کرتے رہو کہ کاش وہ واپس آ جائیں اور کاش ایسا ہو جائے یہ کاش میں اگر مگر میں نہ پڑو وہ مرے نہیں ہیں کہ ختم ہو گئے ہوں وہ یہاں سے اگلی جہان میں منتقل ہو گئے ہیں کوشش کرو کہ وہ بھی اس قابل ہو جائیں اور ہم بھی اس قابل ہو جائیں کہ وہاں برزخ میں اچھے معاملات میں ملاقات ہو جائے اس پہ محنت کرو مولا علی کرم اللہ و جھو کا ایک قول ہے بہت ہی مولا علی نے فرمایا مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ و جھو رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہ جو تمہاری زندگی کے دن ہے نا یہ جو ایام ہیں تمہاری زندگی کے یہ پیجس کی طرح ہیں صفحات کی طرح ہیں ان کو اچھے عامال سے زینت بخشو سمجھائی بات ایچ ایوری ڈی ایور لائف is like a page in a book the book of life تو ہر پیج کو خوبصورت بناو اور اس زندگی کے پیجس کو خوبصورت بنانے کا ایک ہی طریقہ ہے وہ ہے اچھے عامال کیا خوبصورت بات مولا علی نے فرمائی ہم ڈائریاں لکھتے ہیں آج کل تو لوگ بلاغنگ کرتے ہیں ایوری ڈی کا ایک بلاغ ایوری ڈی کا ایک پوست اور ہم اپنی پوستوں کے ذریعے دوسروں کو امپریس کرنے میں لگے ہوتے ہیں انفورچنیٹلی اچھے اچھے سٹیٹس لگاتے ہیں لوگ مرعوب ہوں ہمارے سٹیٹس کو لائکس ملے کہ کیا شاندار سٹیٹس لگایا ان دوڑوں میں لگے ہوئے ہیں ہم یہ نمود یہ نمائش کی دوڑ ہے تم کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہو دوسروں سے واہوا سمیٹنا چاہ رہے ہو اس دوڑ میں لگے ہو اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی کہ تم غلط دوڑ میں لگے ہو تم لوگوں سے واہوا سمیٹنے تم یہ جاننا تم یہ امپریشن دینا جاتے ہو کہ لوگ مجھے نیک سمجھیں لوگ مجھے اچھا سمجھیں لوگ مجھے انٹیلیکچول سمجھیں لوگ مجھے پڑا لکھا سمجھیں وہ مجھے یہ جب یہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے تو ایک بات یاد آتی ہے کہ دیکھو جب چاند چڑھتا ہے تو ساری دنیا دیکھ لیتی ہے چاند کو شور نہیں کرنا پڑتا میں چڑھ گیا ہوں لیکن یہاں چکر کیا ہے کہ ہم چاند تو ہیں نہیں پر شور ہے کہ ہم جاند ہیں حضرت عبداللہ ابنہ اب مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں اپنی زندگی کے گزرے ہوئے اس دن کے مقابلے میں کسی چیز پر نادم نہیں ہوتا جو دن میرا نیک عامل میں اضافے سے خالی ہو یعنی ہر دن پچھلے دن سے زیادہ نیک عمل کروں سمجھ رہے ہیں آپ یہ گروت ہے اس کو کہتے ہیں گروت حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ صفحہ اول کتابعین میں سے ہم فرماتے ہیں روزانہ تمہاری عمر مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے تو پھر نیکیوں میں کیوں سستی کرتے ہو ایک برتبہ کسی نے عرض کیا کہ یا امیر المومنین یہ کام آپ کل پر کیوں نہیں ٹال دیتے مؤخر کیوں نہیں کر دیتے آپ پروکریسٹینیٹ کیوں نہیں کر لیتے فرمایا میں روزانہ کا کام ایک دن میں بمشکل مکمل کر پاتا ہوں اگر آج کا کام بھی کل پر چھوڑ دوں گا تو پھر دو دن کا کام میں ایک دن میں کیوں کر کر سکوں گا سمجھ آئی بات اتنا بزی ہوں کہ آج کی کل پر ڈال دوں تو پھر کل کا جو کام ہے وہ کب کروں گا اسی طرح حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی تو دنوں ہی کا مجموعہ ہے یعنی تیری ساری زندگی دنوں پر مبنی ہے جب ایک روز گزر جائے تو یوں سمجھ کے تیری زندگی کا ایک حصہ بھی گزر گیا اور امام شافعی پتہ ہے کیا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک مدت تک اہلاللہ کی صحبت سے فیضیاب رہا ان کی صحبت سے میں نے دو بڑی ضروری باتیں سیکھی ہیں وقت تلوار کی طرح ہے تم اس کو نیک آمال کے ذریعے کاٹو ورنہ فضول چیزوں میں رہے تو یہ تم کو کاٹ دے گا اپنے نفس کی حفاظت کرو اگر تم نے اس کو اچھے کام میں مشغول نہ رکھا تو یہ تم کو کسی برے کام میں ڈال دے گا اور امام راضی فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم کھانا کھاتے وقت علمی مشاغلہ یعنی تحریر یا مطالعہ ترک ہو جائے گا مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ وقت نہائیتی قیمتی دولت ہے ایک عجیب احساس تھا نا ان لوگوں عجیب احساس تھا اچھا حافظ ابن حجر فرماتے ہیں ایک شافعی عالم سیدنا شمس الدین اسبہانی کے بارے میں کہ وہ کھانا کم کھاتے تھے کھانا کم کھاتے تھے وجہ پوچھی تو کہا دیکھو کھانا زیادہ کھاؤں گا نا تو زیادہ واش روم جانا پڑے گا زیادہ پشاب آئے گا زیادہ پا کھانا آئے گا وقت زیادہ برباد ہوگا تو میں کھانا ہی کم کھاتا ہوں اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اچھا اسی طرح خطیب بغدادی کے بارے میں علامہ زہبی تذکرت الحفاظ کی جلتین صفہ ٹو 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 پہ لکھتے ہیں کہ حضرت خطیب بغدادی چلتے ہوئے بھی بطالعہ جاری رکھتے تھے تاکہ آنے جانے کا وقت یہ بھی بیکار نہ گزرے اسی طرح ایک اور آخری بات بتا دوں آپ کو درس لمبا ہو رہا ہے اب یہ بھی ہوتا ہے نا لوگ مشغول ہوتے ہیں آج کل مصروف ہوتے ہیں کس میں ٹک ٹاک انسٹاگرام دیکھنے میں اب ہمارے جائے دروس تھوڑی سننے کا اتنا موقع ملتا ہوگا ہے نا تو بات لوگ کہتے ہیں کہ ذرا مختصر کریں آپ ہم نے ایک ہزار ٹک ٹاک کے رولز دیکھنے ہیں عجیب ذوق ہے اللہ ہدایت دے بارال حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بلکہ وقت نزاق قرآن پڑھ رہے تھے ابھی تو آخری وقت ہے تو کہا میرا نامہ عمال لپیٹا جا رہا ہے تو جلدی جلدی اس میں اضافہ کر رہا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر ابن جوزی اسے صعید الخاطر میں لاتے ہیں پیج 227 تو قوم لوت کے بارے میں سنا ہے نا آپ نے ان کی تبہکاریوں کا ایک ریزن یہ بھی تھا کہ وہ چوراہوں پہ بیٹھ جاتے جو راؤنڈ آباؤٹس ہیں یا گلیوں کے نکڑوں پہ بیٹھ جاتے اور لوگوں سے تھٹا مسخری کرتے وقت ضائع کرتے ان پہ عذاب کی آنے کا ایک ریزن یہ بھی تھا کہ انہوں نے فساد فی الارض مچا رکھا تھا کیونکہ فارغ رہتے تھے اور فارغ میں رہتے ہوئے عبادت میں محنت کرنے کے بجائے فساد میں محنت کرتے تھے اللہ سبحانہ وتعالی آسانیہ کرے اس پر اور بھی ہم بات کر سکتے ہیں لیکن درستویل ہو رہا ہے پھر انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ